مگنا آج دے بعد ترینال وعدا بیگ رینال آج دے بعد میری طرفوں تے کو کوئی تکلیف نہیں آمنی میں تے کو کوئی تکلیف نہیں دیونی ہم سیدہ خیال کرنے کی میں خیال کرنے ہم سیدہ وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَبِ دِلْقُرْبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ دِلْقُرْبَا ہم سیدہ خیال کرنے ہم سیدہ اعترام کو سمجھنے جے جتنا تکلیفہ ڈینے رہے گئے صحابہ کرام نے پرداش کی تین انہیں ویچ پرداش علی چیز ہے اجترے میں ویچ پرداش علی چیز ہے اگر کئی ہم سیدہ گال کی تھی ہے سمان اُدہ حق پاس ایک بھوکا دیتے سے مزید ہوئے گھر کوئی گال تھا یہ خبردار ساڑے گھردے قریب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے ترائے مرتبہ بار بار اپنے ہم سیدہ بارے خیال کرنے رہے گئے ہم سیدہ گھر دے بارے خیال کرنے رہے گئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے سب تو پہلے گوشت پوچھائے تا یہودی دے گھر گوشت پوچھائے تا غیر مسلم دے گھر گوشت پوچھائے تا یہ سیدہ گھر دے در ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے ہم سیدہ خیال کی تکرہ ہم سیدہ نال نیکی کی تکرہ ہم سیدہ غیر مسلم کیوں نہ ہوئے ہم سیدہ پیدی کیوں نہ ہوئے آج تیرے میں نے معاشرے دیندر عجیب بات ہے آج اگر تیرہ میرا ہم سیدہ پرنوی ہے تو آکو چہید ہے نمبر پانچ وال جاری دل قربا جیڑے توالے عزیز ہیں جیڑے توالے ہم سیدہ ہیں جیڑے توالے پریس پلوسی ہیں توالی دیوار دے قریب جنہ دا گھر رہے انہیں دے نال نیکی کرنی ہے ہم سیدہ بارے بات کرنا چاہنا آج توالے سارے معاشرے دے اندر زلیل کی تاوے دے ہم سیدہ کو بری نظر دے نال لٹھاوے دے ہم سیدہ کو توجہ میری طرف کرنی ہے نبی علیہ السلام دی حدیث پاک کے آپ نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر جیڑا بندہ اللہ اور یوم آخرت دے اتے ایمان گھنے وہ کچھ ہی دے فالیحسن الہ جارہ ہو وہ کچھ ہی دے کہ وہ اپنے ہم سیدہ نال نیکی کرے ہم سیدہ نال چنگئی کرے ہم سیدہ نال کٹ جوڑ پیدا کرے بندہ جو ہی پیدا تھی دے دنیا دے اندر اندے ایکو تھوڑا چھے آقل اندے شعور اندے اندھی آنکھ کو کھن دیئے ایکو پتہ لگ دے کہ یہ میری ماں ہے یہ میرا باپ ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میری رشتہ دار ہیں یہ میری عزیزو اقارے بین یہ میری ہم سیدہ ہیں یہ میری قریبی ہیں میں کو اپنے ماں باپ دے نال کیمی علاونا چاہی دے ہم سیدہ نال کیمی علاونا چاہی دے یتیمے بسکینے دے نال کیمی چلنا چاہی دے اور ہم سایدی قدر کیمی کرنی چاہی دی لیکن توادہ سادہ معاشرہ بڑا اُلٹ تھی چکے نبی علیہ السلام کو بار بار تاقید کی دی گئی آپ کو حکم دیتا گئے کیا حکمہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دیندر اعلان فرمائے اللہ فرمائے دے میرے پیغمبر وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَا وَبِدِ الْقُرُبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاقِينَ وَالْجَارِزِ الْقُرُبَا اللہ رب العزت نے قرآن پاک دیندر اعلان فرمائے اللہ فرمائے دے والے دیندن آلنے کی کرو رشتہ داریں دن آلنے کی کرو یتیمے دن آلنے کی کرو مسکینے دن آلنے کی کرو وَالْجَارِزِ الْقُرُبَا ہم سائیت نال ling کھائی کرو نبي کریم علیہ الصلاة والسلام بھی ٹھوئن اللہ نے پیغمبر کو بار بار تاقید کی تھی گئی ہے بار بار ہکار ہکار ہٹ گئے بار بار نبی علیہ الصلاة والسلام کو ڈس آیا گئے اللہ ذے پاک نبی تو کچھ ہی دیکھے تُسا ہمسائیں دن آلل نغی کرو ہم سائیت نال ling کھائی کرو اللہ نے پیغمبر کو اگر بار بار تاکیتنا کی دیونیا آپ وقت بھی ہمزائیں دے نامنے کی گھڑا لے آپ نے فرمائے جبرائیل بار بار میں نے پیغام چاکے جبرائیل آتا کیا آزال جبرائیل یوسینی بل جار حتی زنان تو انہو سائیو مریسو نبی علیہ السلام نے فرمائے حضرت جبرائیل بار بار میں نے پیغام چاکے جبرائیل بار بار وہی چاکے جبرائیل بار بار میں جو اندر رہ گئے اللہ سے نبی اپنے ہم سائیدہ خیال کریں یوسینی بل جار اللہ سے پانپر نے فرمائے میں کوئی نسیت کریں گا رہ گئے میں کوئی تاکیت کریں گا رہ گئے حکم دیندہ رہ گئے بل جار تو آپ اچھے دے کہ ہم سائیدہ نال جنگی کرو آپ نے فرمائے حتیٰ کہ میں کوئی خطرہ لائق تھی ہوئے میں سمجھ گئے اللہ رب العزت نے وراثت دے اندر اللہ ہم سائے کو شریف نہ کرے اللہ وراثت دے اندر ہم سائے کو نہ چاپاوے ہم سائے دے تو ظلم کرنا لے ہو ظلم نہ کتا کرو ہم سائے دے نہ جائز جھوٹ بلانا لے ہو نہ جائز پرچا پرانا لے ہو ہم سائے دے عزت کو برباد کرنا لے ہو ہم سائے دے بننے کھاڑ کھاڑن کے ہم سائے دے زمین دے او تے نا جائز حتیٰ کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ اکرام دی طرز زندگی صحابہ اکرام دی زندگی دے او تے نظر مارو انہ دی زندگی دے اندر کلے ہی توہ کو ساکو کوئی ایسا وقت نظر نہیں آنا جرن صحابہ اکرام نے اپنے ہم سائے دا دل دکھایا ہو لیکن تو آدے سا دے کہنے تھے کوئی ہم سائے بچے ہی کہنے نہ تو آدے سا دے زبان کے بچے نہ تو آدے سا دے ہاتھ کے بچے توجہ ہے ماشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام بار بیٹھ بار بار اللہ دی قسام بیٹھے اٹھیں آپ آدے کیا بٹھیں حدیث پاک دے اندر بار موجودے نبی کریم علیہ السلام پڑھ دے بٹھیں واللہ ہی لا یؤمن لوگوں اللہ دی قسامیں او بندہ مومن نہیں تھی زیادہ واللہ ہی لا یؤمن لوگوں اللہ دی قسامیں او بندہ مومن نہیں تھی زیادہ آپ نے تیجی مرتبہ قسام اٹھائیے قسام اٹھا کے نبی علیہ السلام بار بیٹھے اٹھیں واللہ ہی لا یؤمن لوگوں اللہ دی قسامیں او بندہ مومن نہیں تھی زیادہ نبی علیہ السلام monter صحابہ کرام نے سوال کیتے قیلہ من یا رسول اللہ اللہ دے نبی اللہ دے پمبر یا رسول اللہ جڑا بندہ ہے جڑا مومن نہیں تھی ساندہ آپ نے فرمائے اللہ دیلہ یا امانو جا رہو پواہی کا ہوں اللہ دی کر سامے وہ بندہ مومن نہیں تھی ساندہ جڑے پندے کے ایدہ ہم سایا مافوظ نہ ہوئے جڑا بندہ ہم سایا دھتیل ڈکاوے یہ بندہ مومن نہیں تھی ساندہ اللہ ہی لا ایم امین جڑا بندہ ہم سایا کو تکلیف دے ہوئے یہ بندہ مومن نہیں تھی ساندہ جڑا بندہ اپنے ہم سایا کو پرشان کرے بار بار ہم سایا دے نال چھگڑا کرے چھوٹے چھوٹے باتیں دیوتے ہم سایا دے نال افتلاف کرے تیمہیں ہم سایا کو عجیب سمجھاؤے تیمہیں ہم سایا دی قدر بھی نہیں کی تھی حالانکہ ہم سایا دے بڑے حقوق ہیں اسلام دے اندر تین اسلام دے اندر ہم سایا دی بڑی اہمیت دسائی گئے ہم سایا دے نال پیار کرندہ حکوم بیتا گئے اللہ رب العزت لیں قرآن پاک دے اندر اعلان فرمائے اللہ فرمائے دے وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَبِ دِلْقُرْبَا وَلْ يَتْعَمَا وَلْمَسَاقِينَ وَلْجَارِ دِلْقُرْبَا لوکو رشتے داریں دا خیال کی دا کرو ہم سایا دا خیال کی دا کرو دیکھی کر ہم سایا دے نال چنگئی کر ہم سایا دے نال این حدیث پاک دیو تے ذرا توجہ دا کر اپنے آمال دی طرف دیکھ اپنے قربان کو جھانگ تا دیکھ آج تیری میری حالت کفیت کیا بن چکی ہے اللہ دے پاک پہنبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنن بہی کی دیندر روایت موجود ہے بخاری مسلم دیندر روایت موجود ہے اللہ دے نبی کے سوال کی تاگے اللہ دے نبی اللہ دے پہنبر یا رسول اللہ ساڑی خمسائی عورتیں اللہ دے نبی ساڑے کھارتے قریبی دی جگہیں ساڑی ہی کی وسلم دیندر زندگی بسار پہ کرنی ہے اللہ دے پہنبر اے عورت نمازہ بھی پڑھ دیئے نماز دی پاپاندھ بھی ہے اے عورت نفل بھی اطاق کرنی ہے اے تحجد بھی پڑھ دیئے حتیٰ کہ رمضان والمباران دیندر روزیں بھی رکھ دیئے اے فرضی روزیں بھی نہیں چھوڑے دی نفلی روزیں بھی احتمام کرنی ہے اللہ دے پہنبر حاجت عمرہ بھی کرنی ہے لیکن اے دے اندر ہکہ بات ہے اے دہ جڑا قریبی ہے اے دہ جڑا ہمسائے ہیں اے دہ جڑا پڑھ دیئے اللہ دے پاک نبی ہے اے عورت پڑھ دی خیال نہیں کرنی اے عورت آپ نے ہمسائے دا خیال نہیں کرنی ہمسائے دے بارے باتن کرنی ہے ہمسائے دے بارے چوگل خوری کرنی ہے اللہ دے نبی عورت جنگی کہنی آپ نے فرمائے میرے ساوہ بھی عورت کو حدی کیا کھو تو جی جتنا نمازاں پر دی رہے جی جتنا ہاتھ جتائیں میرے جی جتنا عمرہ کرنی ہے جی جتنا رمضان دے مہینے دے در روزے رکھ دی رہے آپ نے نیک آمال کرنی دی رہے اللہ کو راضی کرنی رہے فرضی نمازاں جی جتنا پر سکتی پڑ نفلی نمازاں جی جتنا احتمام کر سکتی کر اللہ دے پہنگان نے فرمائے تیڑا ٹھکانا جہنم دے اندر ہے ہی افیدنار اللہ نے تک جہنم دے اندر داخل کرنے کیوں بچہ کیا ہی دے جہنم دے اندر منیدی حالانکہ نمازی بھی ہے حالانکہ تحجد بزار بھی اندر کوئی ایسا عمل یہ جیانا ہے جی رہا عمل یہ ارتنے نہ کیتا ہوئے ہارا عمل کرنا لے ہارے گھنے کی کرنا لے ہکا بات ہی دے اندر رہیے ہم سیندہ خیال نہ کرنے کی ہم سیندہ نالنے کی نہ کرنے کی ہی دے کبر بچھی بڑھ چکی ہے اے عورت جہنم دے اندر داخل تھی چکی ہے ہم سیندہ خیال نہیں سکتا ہی دے اندر رہیے خیال نہ کیتا ہی دے اندر نفر دے نمازہ بکار ہی دے حاج قربانی تے عمر بکار ہی دے سارے عابال ختم تھی چکی ہے ٹھیک کی وجہ نے اور اتنے ہم سیندہ خیال نہیں کیتا ہی دے اندر جیسا نمازی بھی ہیں اچھا جیسا دیندار بھی ہیں اچھا جیسا آپ کو مومن بھی سنوے دیں لیکن تیرے بڑھے کے ہم سیندہ بابوں نے یاد کر اللہ نے تیرے عامال پر باب کرنے ہیں اللہ نے تیاننے کیا زائے کردے ملین اگر تائیں ہم سائے دے حقوق دا فیال نگی دا اگر تائیں ہم سائے دے نال چنگی نگی دیردے توجہ میری طرف اکی حدیث پاک دے اندر بات موجود ہے اللہ دے پاک نبی کے بیچے صحابی سوال کرے دے حوالے دا ذمہ دارا اللہ دے نبی اللہ دے پیمبر سارے کمسائی اوراتے اللہ دے نبی صرف فارز نماز آپ پڑھ دیئے فارز نماز دے علاوہ آج تاکہ عورت نے نفل نماز نہیں پڑھ دی اللہ دے نبی ہاتھ چھویں نہیں سکیتا عمرہ بھی نہیں سکیتا قربانی بھی نہیں سکیتے خیرات بھی نہیں سکیتے دیکھئے اللہ کوئی کم نہیں کرے سارے فارز نماز آپ پڑھ دیئے اللہ دے پاک پیمبر لیکن این عورت کے ایندہ ہم سائے معفو دے آج تاکہ این عورت نے ہم سائے کو تکلیف نہیں دیتی اللہ دے نبی دے ہم سائے بڑے خوشن ہم سائے انہیں مستے دعا لاندورے دن چرک تاکہ عورت زندی زندہ رہ ونیے آپ نے فرمائے مرے صاحبہ آنکھ دیوئی عورت کو ہی افیل جنہ ہی افیل جنہ ہی افیل جنہ اللہ نے ہی عورت مقام جنہ تے اندر بنائے اللہ نے ہی عورت کو جنہ تتا کرنی ہے وجہ کیا ہی حالانکہ سرے فارز نماز پڑھ دیئے نفل دے قریب ہی نہیں گئی حاجتے عمرے دے قریب دیں گئی عورتیں ہی کو عمل ہی عورتیں اندر ہیں جنہ دے وجہ کے اللہ نے نبی نے کو جنہ تے بشارت دیئے وہ عمل ہے ہاں ہی دے کے ہی دے ہم سائے محفوظ ہیں لوگوں جنہ دے کے جنہ دے ہم سائے محفوظ ہیں اللہ انہوں کو دنیا آخرہ دے اندر مقام اتا کرنے آج ایسا کیوں سلیل ہیں آج پرشانیاں ساڑا مقدر کیوں ہیں کیوں کہ ایسا ہیک بیدہ اتب نہیں سے کریں گال کوئی کریں گال گالتے اکھلیا وجلوں اگر ہوں ہیک سا کو منتہ کٹھے پدلے وے چڑھا مندے کرسوں اگر ہوں ہیک سا کو چاٹ ماریے پدلے وے چسا زخمی کرنے سوں یہاں رہے کوئی گالے یہ کوئی جھگڑے آپس سے اندر ہیک دوچے دینا لا تال کی رشتے داری تروڑی تیوے ہمسائیں دا آدم نوے کرے دے اللہ دی قسم دینی اسلام دے اندر ہمسائیں دی پڑی اہمیاتیں ہمسائیں دے پڑے حکوم ہیں قرآن اٹھا کے دیکھو لبی علیہ السلام دا فرمان اٹھا کے دیکھو کہ تھے ہی تو کوئی بات نظر ہاں اگر تو ادھا ہمسائے یہودی کیوں نہیں غیر مسلم کیوں نہیں عیسائی کیوں نہیں سکھ کیوں نہیں لیکن وطوی توہ کچھ ہی دے کہ تُو سا اندر خیال کرو کیونکہ اندر پہلا حق کے ہے کہ او تو ادھا ہمسائے ہے دلیل کیا ہے نبی علیہ السلام دا صحابی ہر ایک بات دے ہوتے دلیل نبی کریم علیہ السلام دا صحابی چیندہ نا حضرت عبداللہ بالعمر رضی اللہ تعالی حضرت عمر دا بیٹا ہے باپ بی صحابی بیٹا بی صحابی نبی کریم علیہ السلام دا صحابی حضرت عبداللہ بالعمر رضی اللہ تعالی آپ نے غلام کو حکم پیادے دیں اے میرا غلام چلتی دن حال بکرہ زبا چکر بکرہ زبا کرکے گوشتیار چکر جس وقت گوشتیار تھی ان یہ میں کو اگہا کریں میں کو داس ڈیوی کے گوشتیار تھی چکے حضرت عبداللہ بالعمر رضی اللہ تعالی نے آپ نے نب کرتے غلام کو حکمی تے بکرہ زبا تھی چکے گوشت کوئی آر پیا تھی تھے تھوڑی دیل دے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نیدے قریب ہے آکے آدھن اے مڈا غلام جی عبداللہ بن عمر کیا خنا چاندے ہو حضرت عبداللہ بن عمر آنکھن لگے گوشتی آر تھے یا نہیں تھی ہاں ہاں عبداللہ بن عمر گوشتی آر حالی تک نہیں پیا تھی حضرت عبداللہ بن عمر آنکھن لگے جس وقت گوشتی آر تھی اے جیرہ میں نے ہم سایا غیر مسلم بیٹھا ہویا ہے یہودی بیٹھا ہویا ہے ثابت پہلے میں نے ہم سایدہ خیال کرنے ثابت پہلے میں نے ہم سایدہ گوشت بھوچانے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ لگے گئے وقت تھوڑی دیر دے بعد آئے آکے سوال کرنے اے غلام جی عبداللہ بن عمر کیا خنا چاندے ہو کوشتی آر تھے یا نہیں تھی حالی تک کوشتی آر نہیں ہویا اگرہ تبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ لگے اگرہ تبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ لگے ثابت پہلے یہودی دیکھا رہے جھوچانے جیرہ میں نے ہم سایدہ بڑے حقوق ہے حتا کہ تھوڑی دیر دے بعد تریچی مرتبہ اگرہ تبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ لگے تری مرتبہ بار بار اپنے ہم سایدہ بڑے خیال کرنے رہے گئے ہم سایدہ گھر دے بڑے خیال کرنے رہے گئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ لگے ثابت پہلے کوشت پوچھائے تا یہودی دے گھر کوشت پوچھائے تا غیر مسلم تے گھر کوشت پوچھائے تا اسیدہ گھر دے گھر کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ لگے ہم سایدہ خیال کی تا کرو ہم سایدہ نال نیکی کی تا کرو ہم سایدہ غیر مسلم کیوں نہ ہوئے ہم سایدہ پیدی کیوں نہ ہوئے آج تیرے منہ معاشرے دے اندر عجیب باتیں آج اگر تیرہ منہ ہم سایدہ پرینوی ہے پھرکاوریت دے اندر آکیں ہی دیکھا رہے چھو کوئی چیز نہیں پوچھا منیں آج اگر تیرہ منہ ہم سایدہ نقش بندی ہے آج اگر تیرہ منہ ہم سایدہ جو بھی ہے پھرکاوریت دے اندر آکیں ہم سایدہ دیکھا رہے چھو کوئی چیز نہیں پوچھا منیں ہم سایدہ مسلم کی نال تعلق رکھوں میں اگر تیرہ پہلا حق ہے ہی دیکھا تیرہ ہم سایدہ تیرہ کریم بھی کیوں خیال کریں گا یہ دیکھ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم ہدا اے میرا پیارا ابو زر جی اللہ لے نبی جی اللہ لے پغمبر کیا کرنا چاہید ہے آپ نے فرمائے ابو زر تکو چہید ہے ثابت پہلے جڑا تکو کام کرنا چاہید ہے جس وقت تو سالان پکاویں ہانڈی پکاوان لگیں تیرہ کھار رہے چھ سالان تیارتی ہوئے تیرہ کھار رہے چھ ہانڈی تیارتی ہوئے اے ابو زر سالان تے ہانڈی دے اندر پانی زیادہ پا چھوڑیا کر شورما زیادہ تر چھوڑیا کر تیرہ کھار تے چیڑے قریبین چیڑے تیرہ ہم ساین سابت پہلے اپنے ہم ساینے دے کھارتے اندر مانے کے سالان پچھایا کر فیال کی تکر یہ نہ ہوئے تو عیش و عشرت زندگی بسر پیا کریں نہ ہوئے تیرے ہم ساینے تیرے قریبی بکھتے پیاستی وجہ کے کافی ڈھالوں ہیں لیکن آج تیری مری عجیب کے فیاتے جرہ امیرے چار پیسے علیہ اندھی قدر کرنے ہیں جرہ غریب ہم ساینے جنہیں زمین نہیں دولت نہیں پیسہ نہیں اوکتے ایسا جان دینی سے ہاں تکیدہ بندہ ہے یہ دیکھیں کیا ہے سارے کریں ساری خارج نہ آیا کر آج دبا ساری وستین آیا کر کوئی بشورہ کرنا ہوئے اتنا ہے سارے نال کوئی بشورہ شیعر نہیں کرنا خبردار تایا کر کی تا یار کیوں؟ توڑا ہم سایا نہیں جی میں امیر توڑا ہم سایا ہے پیسے علیہ ہم سایا ہے دولت علیہ ہم سایا ہے یہ میں غریب ہم سایا ہے امیر تی کدر زیادہ کرنے ہو یہ لالا چے جو جس وقت ویسوں ادھار کشہ ڈے دے سی سارے نال تامن کرے سی ہاں اگر امیر نے تامن کرنے تے غریب تی بدعا کرنے بھی بچی مظلوم تی بدعا کرنے بھی بچی مظلوم تی بدعا اللہ تعالیٰ دے بلکل قریبے برمیانے کوئی فاصلہ نہیں کیوں نہیں ہوئے کرنے ہم سایدی قدر نہ جیز جھوٹے مقدمے روزانہ عدالتے ہوئے جہم سایا ہم سایا دے خلاف بھرا بھرا دے خلاف رشتے دار رشتے دار دے خلاف ایرے دیکھ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آیا بیٹھے صحابی ہے کوئی عام بندہ نہیں بخاری میں شریوائیت موجود ہے حوالے دے ذمہ دارا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے شکایت بیٹھا کریں دے آکے آدھو اللہ دے پغمبر اللہ دے نبی میڈا ہے کہ ہم سایا ہے اللہ دے پغمبر میڈا ہم سایا میں کوئی بڑا تنگ پیا کریں دے کیا کریں دے بولو یار کیا کریں دے ہم سایا میں کوئی بڑا تنگ کریں دے لیکن تو میں ہوں ہاں کئی کئی سوال نہ کروں ہاں پٹ کی لہا گن ہوا ہم سایدی کلا شی تق معاملہ آنی پھرائنگ تھی لیا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلامِ آپ دا صحابی o نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب آیا بیٹھے اللہ توجہ میری طرح توجہ میں تو سا میری طرف توجہ کرنی نبی علیہ صلی اللہ سلام کے صحابی رسول آیا بیٹھے اللہ دے پغمبر اللہ دے نبی جی میرا صحابی کیا خرا چانہ اللہ دے نبی مداح ایک ہم سایا ہے میں دہ کریمی ہے میں کو بڑا تانگ پیا کریں کیا پیا کریں دے جنہی توجہ کہنی ہو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبی کیا کرنا ہے میں بار بار کوئی توجہ پیا دیوینا تو ساں گریمے بیٹھے رہو کیا فیدہ آیا باہندہ ٹائم بھی کٹھے وے یقیناً ہارا بندہ مصروف ہے تو ساں بھی جو کوئی بندہ فارغ کہنی کوئی بندہ نکمہ کہنی اپنے کامکار جو ٹائم کٹ کیا ہو قرآن اور حدیث دی طرف توجہ کرو انہی سار دنال بہو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے اللہ دے پہنمبر میں دائے گھنس آئے تکلیف بڑی پیا دے دل بڑا پیا دکھے دے اللہ دے نبی میں دیکھے پرداش نہیں پھیتھی نہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے پرداش کر کوئی گاہ نہیں صبر کر تکو صبر کرنا چاہید ہے اللہ دے پاک پہنمبر کھن لگے اللہ ایک کو حیاء دے سی اللہ ایک کو شرم دے سی صحابی رسول لگا گئے صبر اختیار کیتی رہ گے پرداش کرنا رہ گے بات چند عرصے دے بعد چند مہینے دے بعد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب آیا بیٹھے اللہ دے پاک نبی میرا جڑا ہم سا ہے دل بڑا پیا دکھے دے پرشان بڑا پیا کریں دے اللہ دے نبی ایدی پرشانی بڑے کے برداشت نہیں پیتھی دی اللہ دے نبی ہون میں برداشت نہیں کر سگدہ پانی تار تھی چکے آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں صبر کر برداشت کر اللہ ایک کو حیاء آتا کرے سی بات چند مہینے دے بعد پہلی دفعوی ہے دو جی دفعوی ہے ہون تری جی مرتبہ آیا بیٹھے اللہ دے پاک پرمبر جناب محمد الرسول اللہ اللہ دے نبی میں کوئی تکلیف بڑی پیا دیں دے پرشان بڑا پیا کریں دے آپ نے فرمایا صبر کر اللہ دے نبی ہون بڑے کے صبر نہیں تھی نا پانی تار تھی چکے برداشت نہیں کر سگدہ اللہ دے نبی ہون تک دھیر برداشت کی دیمہ آپ نے فرمایا ہیک کام چکر تارہ ہمتا کفی تریقا آپ نے گھاردہ سمان چاہ کے راستے علی جگہ دے رکھ دے راستے علی جگہ دے اپنا سمان رکھ دے میرے نبی دا صحابیے جلدی دے نال آپنا گھار کھالی چاہ کے جسے گھاردہ سارا سمان چاہ کے راستے علی جگہ دے پیا رکھیں دے پزار دے اندر پیا رکھیں دے حالہ کے بدلہ گھنیا کھین سگدہ اللہ دے نبی ایدے نال تھی میناتا تھی سگدہ میرے نبی دے حکمت دے آپ دے اندر پیا رکھیں دے اللہ نے میرے نبی کو بڑا تانا بنائے اللہ نے میرے پیغمبر کو بڑی حکمت دا کی تھی آپ نے فرمایا جلدی دے نال اپنا سمان چاہ کے راستے علی جگہ دے اٹھ رکھ دے پزار دے اٹھ رکھ دے جیڑا بندہ آن کے تیرے کے سوال کرے آخ دینی جو میرا ہمساہ میں کو بڑا تانگ پیا کریں کوئی پرچا نہیں کوئی مقدمہ نہیں کوئی اختلاف نہیں کوئی آپس دے اندر پاتا نہیں کوئی تون تقرار نہیں کوئی اختلاف دی ضرورت نہیں کوئی جھگڑے دے جھیڑے دی ضرورت نہیں آپ نے فرمایا جلدی دے نال سمان چاہ کے راستے دے اٹھ رکھ دے سمان چاہ کے صحابی رسول نے راستے دے جگہ دے اٹھ رکھایا اللہ دے پاک نبی اللہ دے پیغمبر میں اپنا سمان تا رکھ دیتے لوگ اے لوگ ان کے سوال کران لگے اے لہا دا بندہ خارج سمان رکھ حتا کہ تیڑا گھر بھی ہے خارج سمان کیوں میں پیا رکھے نا یار میرے چڑے ہمساہے نا پیدا ہمساہے میں کوئی بڑی تکلیف پیا دے دے میں ہمساہے دی تکلیف پرداشت نہیں کر سگیا جیدی وجہ کے اپنے خارج سمان چاہ کے راستے دیتے بیٹھویا ہمساہے نے بڑا پرشان کی تو ہے لوگ ان کے لگے یار بڑا لانتی بندہ ہے لانا تا مستحق بڑت ہے ایدے کے ایدہ ہمساہے محفوظ نہیں ایدے کے ایدے عزیز محفوظ نہیں ایدے کے ایدے رشتہ دار محفوظ نہیں اے لانا تا مستحق ہے ہمساہے ایدی تکلیف پرداشت نہیں پیا کریں گا وقت تھوڑی دیو دے بعد دوچہ بندہ ہے دوچے بندے نے آن کے سوال کی تے یار راستے علی جگہ دے دیکھوں بیٹھویا یہ آنکھان لکے میں نے ہمساہے نے میں کوئی بڑا تنک کی تو ہے سارے لوگ سارے پزار دے اندر آمالے سارے راستے کے حزنان آلے ہر بندے نے ہی کو جمعہ لائے بڑا لانتی بندہ ہے لانا تا مستحق بندہ ہے لانتی بندہ ہے لیدے کے ایدہ ہمساہہ محفوظ نہیں بات پھیل جے پھیل جے ایدہ رشتے دار تک پہنچ چکیے ایدہ ہمساہہ تک پہنچ چکیے چینی وجہ کے کھار خالی کی تا سے یار اجتا ہے میں بھی کھار خالی کرا دی تر ہمساہے دے اجتا ہے میں زمین وچھوائیے ہمساہہ دے اجتا ہے میں گھر وچھوائیے تا ہمساہہ دا اجتا ہے میں ہمساہہ دی زمین کو تک کری بینا دے تے وچھوائے کی را پھریتے سے لیکن ہم ساہہ دی قدر نہیں سکیتے ہم ساہہ دی اہمیت کنی سے سمجھا ہم ساہہ دے احترام کنی سے سمجھا اللہ نے پاپ برمبردہ صحابیے ہم سائے دن حال کوئی بات نہیں سکی تھی اپنا سمان چاہ کے رس دے دیو تے پیا رکھے دے توجھو خوڑی دیر دے بعد ایدہ اوہ ہم سائے آئے جیڑے ہم سائے نے کو تکلیف نیتی ہے آکے آدے یار مادرات پیا کریں نا مافی پیا مگنا آج دے بات ترے نال وادہ پیا کریں نا آج دے بات میری طرفوں تے کو کوئی تکلیف نہیں آمنی میں تے کو کوئی تکلیف نہیں دیوڑی ہم سائے دا خیال کرنے کی میں خیال کرنے ہم سائے دا وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَبِ دِلْقُرْبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ دِلْقُرْبَا ہم سائے دا خیال کرنے ہم سائے دے اترام کو سمجھنے جے جتنا تکلیفہ دینے رہے گئے صحابہ کرام نے پرداش کی تین انہیں ویچ پرداش علی چیز ہے تیرے میں ویچ پرداش علی چیز ہے بھی کہنا اگر کئی ہم سائے گال کی تیرے سمان اُدھا ہیک پاسے بھکا دی تیرسا 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 خبردار اگر ہی سارے راستے کے تیرہ غزر ہویا نہیں غزران آتا ہے سارے راستے کے تواری ملکیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو عطا کی تیر اللہ دی نعمت شکریہ دا کی تا کرو ایرے دیکھ آئیتا ہے میں ہم سائے کو بڑا تنگ کی تا ہوئی ہے پرشان کی تا ہوئی ہے ہم سائے اپنی زمین ویرز کے لگا گئے نبی علیہ السلام دیکھ صحابی ہے جہنہ نائے حضرت ابو رافی رضی اللہ تعالی کیا نائے سارے بولو کیا نائے ابو رافی رضی اللہ تعالی صحابی کرام دے نار یاد کرنے چاہیے دیں دنیا دے جرے ایک چلیں لانتی لوگ انہیں دے ساکو نائے اندین صحابی دے نار دے ساکو پتہ کہنی کیا نائے صحابی رسول دا حضرت ابو رافی رضی اللہ تعالی اپنا گھر بے چندہ ارادہ کی دیس ریٹ لگ چکے کیمت لگ چکیے پانچ سو درہم دے اندر ایدہ گھر فروخت پیتھی دیں کیمت لگ کی لوگ اندے پین وپاری اندے پین ہو سکتے جو قیمت زیادی تھی ونیے اگر تو میں ہوں ہاں تے سوچوں ہاں اے جڑی قیمت لگ چکیے پانچ سو درہم اسائی دی بچے ہزار درہم گھنزوں والا اپنی زمین اپنا گھر موکے دی پریسبت موکے لے جگہ اپنے ہمسائے کو دیسوں کو اوہی اتنا مہنگی کر کے کیوں یار تیڑا لگ گے تو ہی تھا قریب ہی پیدا زیادہ حق بن دے زیادہ ہزار درہم تو چڑے تو ہی تھا گھر تیڑے میں گھر تیڑے کے فروخت بیا کریں کیوں 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 صحابی رسول حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی کیمت لگ چکیے پانچ سو درہم صحابی حضرت ابو حضرت سعد رضی اللہ تعالی کیا نہ کریں اے صد تو میرا ہمسائے ہیں ہمسائے دا زیادہ حق بن دے ہمسائے دی قدر کرنی چاہیے دیئے ہمسائے دینال نیکی کرنی چاہیے دیئے تو میڈا ہمسائے ہیں لہٰذا اگر تو میڈا گھر فروغ کرنا چاہے تو میڈا گھر مل گھننا چاہے کہ میں اپنا گھر تک دیمان واسطے تیاراں جی ابو رافے کتنا قیمت ہے تیرے گھر دی قیمت لگ چکی ہے پانچ سو درام اگر تائیں گھننے تیرے واسطے کیونکہ تو میڈا ہمسائے ہیں سیرا زیادہ حق بندے تیرے واسطے جی رکیمت ہے وہے چار سو درام کتنا ہے بولو یار کتنا ہے چار سو درام یہ رسی ہے کیا جو تیرہ لگے اتنا درام دے چاہ تیرے واسطے راستہ ہے نکاسی دے انتظام ہے پانی اچھا ہوئے نکاسی ہوئے راستہ پیابیدہ ہوئے کوئی سا کو ہٹ کے روکے نہ صحابی رسول اللہ خل لگے ہیں صحابی رسول اللہ اگر تائیں میڈا مقام خرید رہا ہوئے زمین گھننی ہوئے کیونکہ صاحب تو زیادہ تیرہاں جی کتنا قیمت ہے ابو رافعہ اللہ کے چار سو درام چار سو درام دے ہوتے زمین فروخت کر دیتی ہے ابو رافعہ نے زمین ملک دیتی ہے حضرت سعید نے کائنات لوگیں کنسائے کے دنیا دے اندر زندگی بسار کرانا لے لوگو ہم سائیں دے کچھ حقوق ہیں ہم سائیں دے خیال کی تا کرو محمدی صاحب کر لے ہم سائیں دے کیا کرنے بولو یار اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمے اللہ فرمے دے وَبِ الْوَالِدِينِ اَحْسَانًا وَبِ ظِلْقُرْبًا وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِنQ وَالْجَارِ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمائے اللہ فرمائے دے والدین دنال دیکھی کرو والدین دنال چلی کرو رشتہ داریں دا خیال کی تکرو یتیمِ مسکینیں دا خیال کی تکرو نمبر پانچ اپنے ہم سہے دا خیال کی تکرو ہم سہے دے تب کو سمجھو ہم سہے دے ترام کو سمجھو ہم سہے دے قدر کی تکرو اللہ رب العزت کی دعائی اللہ تعالی عمل کرن دی توفیق قطع فرماوے یقیناً میں انتظار دے ہمی کی علماء کرام آمن اصحابزہ کرام آمن کیونکہ انہیں دا زیادہ حق کے بیان کرن دا میں توڑا اپنا مقامیاں میڈا جمعہوی مرکز تو ہی گگو ہوندے انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی اور میں توڑے سامنے زعوت سکون دینا استاد محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبد الرحیم قلیم صاحب انہاں دے بات کری یاسین حیدر صاحب دا بیان ہوزا شکریہ